ہیلو جی رام رام دوستو کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے میں بھیک دم بڑھیا ہوں آج ہے چھبیس نومبر دوہزار تئیس اور سوگتے آپ کا میرے نئے ولوگ پر صبح کے بجگے ہیں سال اچھے تو دوستو ویسے تو میں آلشیاں اتار ہوں آلشی پروس ہوں آلشی پروس لیکن کیا کریں کبھی کبھی آلش ہمیں تیاغنا پڑتا ہے خاص کر جب ہمارے یہاں پر کوئی مہمان رہتا ہے تو ہم آلش کو تھوڑا کیا کر دیتے تو اس وجہ سے تھوڑا جلدی اٹھ گئے ہیں تو جلدی اٹھنے کے بعد ابھی ہم کر رہے ہیں پانی گرم باہر اور آگ بھی سیکھ رہے ہیں پہاڑ کی بڑیہ صبح ہو گئی ہے دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح سے تو گائیز یہ ہے اپنا چولہ اور اس کے اوپر میں نے ایک ٹینڈ ڈکھا ہے جس میں ہم اکثر پانی گرم کرتے ہیں تو آج ہی میں نے کہا اس پہ پانی گرم کر لیتے ہیں آگ میں پانی گرم کرنے کے دو خائدے ہیں ایک تو ہم آگ بھی سیکھ سکتے ہیں اور دوسرا پانی گرم ہو جاتا ہے ایک پنس دوک آج تو دوستو ابھی صبح صبح ہی ہے تو زیادہ چہل پہل ہیں نہیں گاؤں میں آج ویسے بھی لوگ بھتینیسپر مندیر جا رہے ہیں تو میں تو جان نہیں باؤں گا سائد لیکن باقی ضرور جائیں گے ان کو اپنا چڑھاوا دیں گے مندیر کے لیے تو جی یہ ہے اپنا ہومسٹے اس طرح سے اور صبح ہو گئی ہے بھی تھوڑی تیر میں بڑیاں سے دھوپ کھل جائے گی تو چڑے لئے دیکھتے ہیں آج کی بلوگ میں کیا خاص ہوتا ہے تو دوستو صبح کے ساڑی نو بچ گئے ہیں اور جو ناستا تھا آج کا میں نے پوہی بنایا ہے تھوڑے سے پوہی بنایا رکھے ہیں اور اس کے ساتھ میں مول دیتی کی چاہی پلا دینا تو وہ بن کے تیار ہے لیکن میں اپر روم میں گیا تو ان کے میں مہم گائب تھی پھون کیا پتا چلا وہ نیچے روڑ پہ چلی گئی ہیں جہاں کھیت ہے نیچے تو گھومنے چلی گئے ایسے ٹہلنے صبح صبح تو فیلحال تھوڑی دیر میں وہ آئیں گی آج کا موسم کا حال ایسا ہے کی ہلکی ہلکی دھوپ آ رہی ہے لیکن تیز دھوپ نہیں کیونکہ جو موسم ہے توہاں کلاوڈی سا ہے بادل ہے ہلکی ہلکی آسمان میں تو دھوپ جو ہے بادلوں سے چھنکے آ رہی ہے دھیمی دھوپ آ رہی ہے ہلکی والی دھوپ تو فیلحال میں ہم کا انتظار کر رہے ہیں ناستہ بن گیا ہے ان کو ناستہ وستہ کراتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو دوستو یہ پوہا ہے آج کا ناستہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ چاریس کے ساتھ بڑیہ کومبینیزن ہوتا ہے تو میں یہی کنگا جس نے بھی پوہا ازاد کیا اس کو میرا نمن ہے بہت آسان ہے بنانا تو دوستو دوپیر کے گیارہ وز گئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں لفافہ تو اس میں ہے تیلک تو کہیں پہ رزتداری میں ساندھی ہے تو وہاں اس کو بھیجوانا ہے خرکوال گاؤں خرکوال گاؤں یہ جائے گا فیلال میں یہاں پہ اوپر جا رہا تھا گاؤں میں تو میں نے کہا یہاں بہت بڑیہ ساک سبجی ہو رہا ہے اور پہاڑی باکھلی ایک دم جو پرانے جمانے کی باکھلی تھی وہ دکھ رہی ہے تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی دکھاتے ہیں گاؤں کی باکھلی کو دوستو یہ ریکھیں آپ پرانے جمانے کے مکان ہے پرانے جمانے مطلب آزادی کے آسپاس بنے ہوں گے یہ دیکھیں گائے بندھی ہوئی ہے تو ابھی خرکوال گمیل ہوئی تو یہاں پہ ساک سرجی دکھاتا ہوں آپ کو ساکتا اچھا ہو رہا ہے یہ دیکھو ان کے آنگر میں ہو رہا ہے یہ یہ سرسوں سرسوں ہو رہا ہے امیس کرا امیس لوگوں کے آنگر میں اور یہ بہت مجھے پیار کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پیار کر رہا ہے ماننے آرہا ہے اور یہاں دیکھو یہاں کیا کیا ہو رہا ہے اس طرح پالک ہو رہی ہے نیچے والے کھیت میں بھی انہوں نے لائی لگا رکھی ہے یہاں پالک یہاں پالک میں یہ بتا نہیں کس کو آواز دے رہی ہے میسا آواز دیتی رہتی ہے اور یہاں پہ سرسوں وہاں پہ سرسوں کی پہند ہے یہاں پہ پھر سے پالک ہے اور یہاں پہ سرسوں ہے اور یہاں پہ سرسوں ہے اور یہ کتا بیٹھا ان کا اور یہ کتا کسی کام کا نہیں ہے یہ بس اپنے آپ کو خوز لاتا ہے تو دوستو ایک فون آ گیا تھا اس کی جیسے تھوڑا ڈیشٹر ہو گیا اور یہ گائے پتا نہیں اتنی آواز کیوں دے رہی ہے یہاں پہ دیکھو اتنی سندر پھول ہو رہے ہیں گیندی کے بہت اچھے پھول ہو رہے ہیں تو یہ سب چل رہا ہے ان کا اس کتے کے بارے میں بتا رہا تھا یہ بہت دی کام چور کتا ہے یہ اصل مائنوں میں کتا ہے اس کا کام ہے بس پون چھلانا اور انہوں نے کیا رکھا ہے سکھانے کے لیے دیکھ سکتے ہیں بڑی چکڑی کی بڑیاں ہیں یہ اور حلدی ہے تاو جی گھر میں ہی ہو اب آتے نہیں ہو نیچے ہائٹ کبھی کیا کرے تکلی بہشی ہے سواست پانی ٹھیک ہے سواست پانی ہی تو خراب ہے کیا سمجھیا ہوگی یہ بھی سمجھیا کچھ نہیں ہے پھون کرو آپ ہالو آجی نمسکار تاو جی کا آگیا فون تو تاو جی ہے ریٹائر آرمی پرسن فیلحال جاتے ہیں اوپر کو اور یہ تیلک دے کے آتے ہیں بلوگنگ تو ہوتی رہی گی ارے واہ انہوں نے منڈوہ ڈالا ہے باہر تھوڑا منڈوہ مجھے بھی چیئے اپنے ہومشٹے کے لیے پھر پسوائیں گے اس کو یہ ہے منڈوہ بہت ہی باریک ہوتا ہے کتنا باریک دانہ ہی دیکھ سکتے ہیں منڈوہ ہی ہے نا ہاں منڈوہ ہی ہے رائی بھی ایسا ہی ہوتا ہے الکل کا تو اس طرح سے پہاڑی باکھلی میں چلتا ہے باپا کاروبار تو دوستو ابھی بارہ بز گئے ہیں اور میں جا رہا ہوں نیچے چھانس لینے یہ بارٹی میں تو ایک تائی جی ہوں انہوں نے کل بولا تھا کہ چھانس لے جانا لیکن کل گیا نہیں تو آج جا رہا ہوں جا رہا ہوں تو یہاں پر یہ بات اچھی ہے کہ جس کے گھر میں دوڑ دہی ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ایسے کبھی دہی دے دیتا ہے کبھی چھانس دے دیتا ہے گاؤ میں ہمارے تو یہ بار اچھی ہے تو کل بولا تھا انہوں نے ابھی جا رہا ہوں میں کیونکہ آج میرا منڈ کر رہا ہے کڑی چال کھانے کا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو دوستو جا رہے ہیں اب پتہ سے لے گا ان کے یہاں پر ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کو ایک بڑیا پھول دکھاتا ہوں جڑے چھانس ہو یہ دیکھو کتنا بڑیا گلاب رکھے دوستو ساندر گلاب بہت سندر گلاب ہے اس کی ٹہنی لگاؤں گا اب میں برسات کے سمئے پکا چھا بھاتے چھانس ایک گیس سنا تو تو دوستو یہ ہے دیپولی اور یہ ہے نیدھی اور ان کے گھر میں بڑیا مالٹا ہو رہے ہیں یہ دیکھو چھوٹا سا پیڑ ہے لیکن چھوٹے سا پیڑ میں بھی مالٹا ہو رکھے ان کے یہ ہے مالٹا مالٹا لہا بڑے دی تو دوستو اس طرح ہو رہے مالٹا میں مالٹا کی ویڈیو نار تھا تو تائی چی کو تھوڑا دیا آگی بولتی ایک توڑے یار تو بھی کھا لے اب اس میں سے ایک توڑ لیتا ہوں جاڑ جاڑکا ٹوڑوں یہ ہے دوستو مالٹا کھٹا ہوتا ہے جیادہ مٹھا نہیں ہوتا جیسے نارنگی ہوتا ہے تو مٹھا ہوتا ہے یہ مالٹا اسی کا ہے اسی کے پریوار گیا ہے لیکن یہ کھٹا ہوتا ہے بہت مٹھا نہیں ہوتا لیکن بہت کھٹا بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہوتا ہے مطلب اوپر ہماری ہمارا ہمیسٹے ہے اوپر مالٹا کے اوپر یہاں اب یہاں جانا ہے کھانا بنا نا ہے تو دوستو اوپر آیا تھا میں لینے چانچ وہاں سے لے لیا ہے تو یہاں آگیا ہم نیچے اب اب میں آگیا یہاں لتو لوگوں کے گھر میں یہ دھنی والز ہو رہا ہے یہ پادوالا جنے بڑیا تو ان کی بھی چھوٹی مطلب ان کے خیت میں بہت اچھا ہو رہتا ہے ہمیسا دیکھتا ہوں میں کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے جیسے آج کل ان کے اس میں دیکھو بیگن آج کل بھی ہو رہے کہہ رہے کہ تین سال پرانا پیڑ ہے یہ کتنا بڑیا بیگن ہو رہا ہے اور یہ دیکھو گمبلے میں ان نے اسٹروری لگا رکھا ہے بڑیا لگنا ہے ایک میں نے بھی توڑ لیا دیکھتا ہوں بڑیا 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 سنے تو دوستو چھوٹے سے گمبلے میں لگا رکھا ہے ان نے اس کو بڑے خیت میں لگا سکتے کیا کیا ہوگا بھی لگا ہے پندی بھی چانے بڑے گی پندی نہ تو دوستو یہ ہے سٹروری بڑیا بڑیا ہو رہا ہے بڑیا ہو رہا ہے اچھا تھوڑے سے جگہ میں لگا رکھا ہے اگلے بار اس کو تھوڑا بڑا لینا ہمیں تو دوستو یہاں سے نیچے کھیتوں کا بھی بہت اچھا ہے یہ نیچے ہمارے کھیت ہیں سارے بتاؤں اتنے چھوٹی چھوٹی جگہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے اتنے سی جگہ میں انہیں کم سے کم پندرہ بیس پندرہ بیس پیلے لگا رکھے ہیں اور سب میں بڑیا فول ہو رہا ہے یہ دیکھو تو کرنے سے ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہی کرنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے ابھی جاتا ہوں گھر کو کھانا منا بنانا گئی ہے کتنا چیز دکھا دیا میں نے آپ کو اسٹرابیری دکھا دیا پھول دکھا دیا گلاب دکھا دیا سب کچھ دکھا دیا تو دوستو نیچے گیا تھا چھانس لینے بڑیا سے ایک مالتا بھی مل گیا کھانے کے لیے لیکن داد خٹے ہو گئے اور ایک اسٹرابیری مل گیا چکھنے کے لیے جاتا ہوئے بھی نہیں تھے گملے میں انہوں نے لگایا تھے سٹرابیری لیکن بڑیا ہرکھے تھے ایک دب کلرفول بڑیا لگ رہا تھا ان کو دیکھ کے کھانے میں بھی اچھا تھا تو فیلحال ہمسٹے میں آگیا ہوں اپس اب کڑی چالو بناتے ہیں چھانچ کا جگوار ہو گیا ہے اب بیسن کو ملاتے ہیں اس کے ساتھ اور دو پوکوڑی بناتے ہیں اور بڑیا سے اوبال دیتے ہیں ابھی کیا ہے کی سام ہو گئی ہے بہت تو آج کی بلوک کو این پر سماپ کرتے ہیں یہ بچے لوگ آئے ہیں آنگن میں کھیل رہے ہیں پی ہو ہے ایک اہونی ہے اور ایک پارس ہے آئیوس آئیوس تو فیلحال دوستو آج کی بلوک کو کرتے ہیں سماپ تو ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل سوپر زیاد ویجر اب تکلیے ٹاٹا بائی بائی ٹیکر اپنا خیال رکھیں جائے سری رام